وَإِلَهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَسَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى صَفْوَةِ خَلْقِهِ وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَلْسَلَامِ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ وَأَصْحَابِهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَمَغْفِرَتُهُ لِلتَّابِعِينَ تَابِئِهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ اُلَائِكَ فِي جَنَّاتٍ مُقْرَمُونَ شامعین محترم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ہم اسی کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے عمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے وہ سمیم بصیر ہے وہ علیم بزاعت صدور ہے وہ فعال اللے ما یورید ہے اور وہ علا قل شیئن قدیر ہے اس رب العالمین کی مختصر حمد و سنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بیشمار کفریہ شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں اس رسول برحق پر بارش کے کتروں سے درختوں کے پتوں سے ریت کے ذروں سے آسمان کے ستاروں سے سورج کی کرنوں سے چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد میں شکر بودار ہوں اپنے بھائی شیخ محمد حمزہ صاحب کا احباب جماعت کا منتظمین پروگرام کا جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشہ ہے آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں بڑے عدب و حترام سے گدارش کروں گا خلو سے دل سے اللہ سے میرے لئے یہ دعا فرما دیں رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق اطا فرما دیں پھر میرے سمیت اپنے لئے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق اطا فرما دیں قرآن کریم کی جو دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑی ہیں ان میں رب کائنات اپنے ان نیک بندوں کو اس بات کی بشارت دے رہے ہیں اس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں جو اس گئے گزرے دور میں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں آسمان والا کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ عزت و اکرام کے ساتھ جنتوں میں رہائش پذیر ہوں گے آپ جانتے ہیں نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالی کا قرب اس کی نزدیکی حاصل کرتا ہے نماز ایک ایسا عمل ہے جو آنکھوں کی تھنڈک ہے اور دل کا سکون ہے دین اور شریعت کا ستون ہے اسی لیے نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخشت ہو رہے تھے اس دنیا کو خیر بات کہہ رہے تھے اُخربی زندگی کا سبر اختیار کر رہے تھے تو ان آخری لمحات میں بھی رحمتِ کائنات اپنی امت کو یہ وسیحت فرما رہے تھے اور مجھ سے محبت و عقیدت کا دعویٰ کرنے والو ارادت شیفدگی اور پریفدگی کا اظہار کرنے والو اور میرے ساتھ تعلق ناطا اور رشتہ استوار کرنے والو میں تمہیں آخری وسیحت کر کے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد نماز کا خیار رکھنا اور اپنے غلاموں غریبوں مسکینوں ملازموں خادموں کا خیار رکھنا مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے تدبر سے کام لینا چاہیے میں اور آپ اپنی نمازوں کا کتنا خیال کرتے ہیں مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کا کتنا احساس ہے وہ نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑا ہے جس کے ساتھ ناطا اور رشتہ ہم نے استوار کیا ہے وہ پیغمبر جو رب کا لادلہ بھی ہے پیارہ بھی ہے محبوب بھی ہے وہ پیغمبر جو لامثال بھی ہے خوبصورت بھی ہے حسین و جمیل بھی ہے شکیل بھی ہے نیک بھی ہے پاک بھی ہے معصوم بھی ہے حیادار بھی ہے غیور بھی ہے بہادر بھی ہے مجاہد بھی ہے غازی بھی ہے فاتح بھی ہے رحمدل بھی ہے عابد بھی ہے زاہد بھی ہے سابر بھی ہے شاکر بھی ہے متوکل بھی ہے بردبار بھی ہے سخی بھی ہے فیاض بھی ہے حاکم بھی ہے منصف بھی ہے عادل بھی ہے راستباد بھی ہے وفادار بھی ہے قوی بھی ہے دانا بھی ہے نادر بھی ہے بے بات بھی ہے ملنسار بھی ہے خوش اخلاق بھی ہے اشرف علم بیاء بھی ہے شاک روز جزا بھی ہے منبع رشد و حدا بھی ہے پیغمبر رب عرض و سما بھی ہے والیِ بطہا بھی ہے حبیبِ خدا بھی ہے محبوبِ قبریہ بھی ہے احمدِ مجتبا بھی ہے محمدِ مصطفیٰ بھی ہے اس کی کیفیت کیا ہے حضرتِ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شیئے البخاری میں ہے وہ کہتے ہیں اپنے رسول کی عبادت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو اللہ کی قسم وہ اس زوق سے رسول اللہ عبادت کرتے تھے کہ ماں کہتی ہے میں نے دیکھا عبادت میں کھڑے کھڑے جنابِ محمد کے پاؤں پھٹ جایا کرتے تھے جنابِ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں زوق اور شوق کا عالم یہ تھا کہ محبوب کے پاؤں پہ ورم پڑ جایا کرتا تھا کھڑے کھڑے پاؤں سوچ جایا کرتے تھے کیا یہ زوق اور شوق آج میرے اور آپ کے اندر ہے وہ نبی اپنی زندگی میں جہاں صحابہ سے جہاد کے نام پہ اسلام کے نام پہ بیعت لیا کرتا تھا وہ پیغمبر اپنی زندگی میں صحابہ سے نماز کی بھی بیعت لیا کرتا تھا سہی البخاری میں ہے جریر بن عبداللہ راوی ہے رضی اللہ تعالی بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیا کرتے تھے کس بات پہ اکام صلات اے نبی تیرا کلمہ پڑھنے کے بعد تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جب تلک زندہ رہیں گے اے نبی تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے ہیں ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں ہماری کیا ہے ہم نے کہا کافی کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں نماز نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہم مومن ہیں مسلمان ہیں کامیاب ہیں کامران ہیں فوض و فلا کے مالک ہیں مسلمانوں آج یہ تباہی اور بربادی کے بادل جو ہمارے سروں پہ چھائے ہوئے ہیں آج یہ ذلت اور رسوائی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں ان کا ایک سبب یہ بھی ہے ہم نے اللہ کے گھروں سے رفوں پھیر لیا چہروں کو پھیر لیا موں کو پھیر لیا کتنے مومن و مسلمان ہیں جو حیال السلام اور حیال الفلا کی صدا پر کام کات چھوڑ کر مسروفیات کو ترک کر اللہ کے گھروں کا رکھ کرتے ہیں مومن کو پتہ ہی نہیں مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ اگر وہ اللہ کے گھر پہ آئے گا اللہ کے گھر میں آئے گا اللہ کی آواز پہ لب بیک کہے گا تو اسے ملے گا کیا ہم نے صحابہ اکرام کو دیکھا سیئل مسلم میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو اس حدیث کے راوی ہیں کہ کسی سے گناہ ہو جاتا تو وہ گناہ کے بعد سیدھا مسجد کا روح کرتا تھا ہم صبح و شام گناہوں میں ڈوبے ہوئے نام عامال گناہوں سے سیاہ پڑے مسجدوں کا روح کرنے کے لئے پھر بھی تیار نہیں مسجدیں بیران پڑی ہیں بیراباد پڑی ہیں مومنوں مسلمانوں سوچو اگر ان مساجد نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت لگا دی پھر میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نماز کے لیے مسجد میں جمعتے رسول اللہ صلی اللہ سلام تشریف فرماتے ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا داخل ہو کے رحمت کائنات کے پاس آکے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے سدادے کے پاک فرما دیجئے کائنات کا امام خاموش ہے اس نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ نے سنا نہیں ہے دوبارہ پھر کہا اللہ کے پیغمبر گناہ ہو گیا سدادے کے پاک فرما دیجئے آپ پھر خاموش رہے اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا عقامت ہوئی رسول اللہ مسلح امام پہ جلوہ گر ہوئے آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی کائنات کا امام نماز پڑھا کے فارغ ہو سلام پھیرا وہ پھر کھڑا ہو گیا اس کی بے چینی کا عالم تو دیکھو ہم صبح و شام گناہ کرتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے اس کی بے چینی کا عالم دیکھو وہ بار بار کہہ رہے اللہ کے پیغمبر گناہ ہو گیا گلتی ہو گئی یہ پاک فرما دی سلام پھر آقا میں نے عرض کیا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کائنات کے امام نے فرما یا ہوئے تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑی اللہ کے پیغمبر نماز تو ابھی ابھی آپ کے ساتھ پڑی ہے با جماعت پڑی ہے رحمت ایک کائنات نے مسکرا کے فرمایا پھر خوش ہو جا جو گناہ تو مسجد میں لے کے آیا تھا اللہ نے نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے کتنا بڑا فائدہ ہے فائدہ ہی تو تلاش کرتے ہیں نفع کا سودا کرتے ہیں ہم مسجد میں آکے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے گناہ معاف فرما دی ہے وہ لوگ کیسے لوگ تھے یہ ان پہ بس نہیں ہوا وہ صحابی رسول پھر کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کہتا ہے آلی یہ حاضر آقا یہ حکم یہ بشارت یہ خوش خبری جو ابھی آپ نے سنائی ہے یہ صرف میرے لئے ہے یا بعد میں آنے والوں کے لئے بھی ہے آپ اندازہ فرمائیں جن کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی تھی جن کو تعلیم رسول اللہ نے دی آتا جنہوں نے رسول اللہ سے دین سیکھا تھا وہ اپنے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ تھے ہم نے مساجد سے کیا سیکھا ہے ہم نے مجال سے کیا سیکھا ہے ہم نے ان دروز سے ان مجال سے ان محافل سے کیا سیکھا ہے کہ ہم گزر جانے والے مسلمانوں کے کیلے نکال رہے ہیں ہم گزر جانے والے مسلمانوں کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں وہ کتنے خیرخہ تھے مسئلہ حل ہو گیا ہے سوال کا جواب مل گیا ہے لیکن پھر کھڑا ہو کہ آلی یہ آزا اللہ کے پیغمبر یہ بشارت صرف میرے لیے ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے میرے آقا سمجھ گئے مسکر آپ پڑے آقا فرماتے ہیں میں تیری بات سمجھ گیا ہوں سن لجمی امتی قل لہم آقا نے برمایا یہ بشارت تیرے لیے بھی ہے آقا پھر بھی مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہم سمجھتے ہیں ملے گا کیا آئیے میں بتاتا ہوں ملے گا کیا سنن ابی دعبود ہے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا من صلی اللہ اربعین یوما فی جماعت اور لوگو تم میں سے جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوش نودی کے لیے اپنے خالق کو مالک کو راضی کرنے کے لیے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے چالیس دن تک کتنے دنوں تک چالیس دن تک جو با جماعت نماز پڑھ لے گا با جماعت نماز ادا کر لے گا چالیس چالیس مہینوں کی بات نہیں اور چالیس سالوں کی بات بھی نہیں سرف چالیس دن با جماعت نماز ادا کر لے گا با جماعت سے مراد کیا ہے آج جس مسجد میں کاری صاحب کرات لمبی کر دے نا تو ہم انتظار کرتے ہیں کرات والی رکھتے ختم ہو جائیں تو پھر جماعت میں جا کے ملے جائیں ہماری محبت کا عالم تو یہ ہے ہمارے عشق کا عالم تو یہ ہے ہماری علفت کا عالم تو یہ ہے یا وضو والی ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں یا گھر سے ہی لیٹ آتے ہیں تاخیر سے آتے اور با جماعت سے مراد یہ ہے آپ نے برمایا یدرک تکبیرت الہولا با جماعت کا مقصد یہ ہے کہ تیری تکبیر اولا بھی ضائع نہ ہو تو تکبیر اولا کے ساتھ جماعت میں شامل ہو کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھی جائے ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ آخری رکعت میں بھی ملیں گے جماعت کا سواب تو ملی جائے گا ایک رکعت بھی پالیں گے تو جماعت کا سواب تو مل جائے گا نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ سلم نے فرما تیری نماز تکبیر اولا کے ساتھ اگر چالیس دن تک تو نے با جماعت نماز پڑھ لی کبھی ہم اپنے اقابر کی تاریخ پڑھیں کبھی ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں وہ کیسے اہل حدیث تھے وہ کیسے لوگ تھے آج ہم نے اپنے اقابر کی تاریخ پہ سیاہی مل دی ہے آج ہم نے اپنی تاریخ کو مسک کر کے رکھ دیا ہے جاؤ یہ ہمارے بڑے تھے یہ ہمارے بزرگ تھے حضرت سید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ کبار تابعین میں سے ہیں یہ ان کبار تابعین میں سے ہیں جن جن بار تابعین کی مرسل روایت کو بھی امام شافی قبول کیا کرتے تھے ان میں سے ایک ہے سید بن مسیب ان کے بارے میں امام ابن حجر اسکلانی نے اتہذیب اتہذیب کے اندر امام زابی نے آلام نبالا کے اندر لکھا ہے یہ دا ان کیا ذوق شوق دیکھو کہاں رہ گئے ہم کہاں کھو گئے ہیں یہ سید بن مسیب پرماتے ہیں اوہ لوگو نبی کائنات نے پرمایا چالیس دن سید بن مسیب کیا دے ہیں چالیس سال تک چالیس دن نہیں چالیس سال تک کسی معزن نے کسی نماز کے لیے کوئی اذان ایسی نہیں کہی چالیس سال کا میرا معمول ہے میں معزن کے اذان کہنے سے پہلے نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوا کرتا تھا یارو چالیس دن ہم پابندی نہیں کر سکتے جو رسول کے صحیح محب تھے جو قرآن اور سنت سے سچی محبت کرنے والے تھے جو کتاب اور سنت کو دل اور جان سے تسلیم کرنے والے تھے وہ رسول اللہ کا فرمان سنتے ادھر رسول اللہ کا فرمان سنتے ادھر فورا اس پر عمل کر دکھا دیں اور عمل ایک دو دن چار دن نہیں چالیس دن نہیں چالیس سال تک انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی حدیث کو نہیں چھوڑا وہ چالیس سال تک نماز کا تمام اس انداز سے کرتے تھے کہ امام کے ازان کہنے سے پہلے وہ مسجد میں موجود ہوتے تھے اسی لیے شاید ایسے لوگوں کو دیکھ کر امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ خوش ہو جا کرتے تھے حلیت العولیاء میں ہے امام شافی رحم اللہ جب بھی کسی اہل حدیث کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے لوگ کہتے امام صاحب کیا بات ہے جب بھی کسی اہل حدیث پہ نگاہ پڑتی ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں کیوں تو پتہ ہے امام شافی کیا جواب دیتے تھے امام شافی فرماتے تھے جب بھی میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے محمد کے صحابہ یاد آجاتے ہیں کہا کیا مطلب کہا میں نے قرآن میں رسول اللہ کے صحابہ کی صفت پڑی ہے وہ کیا خوبی ہے ان کی سمینا واتانا کہ صحابہ ادھر رسول اللہ کی بات سنتے ادھر فورا اس پر عمل کر کہتے ہیں مجھے آج یہ خوبی نظر آتی یا دکھائی دیتی ہے تو اہل حدیث میں دکھائی دیتی وہ اہل حدیث ہو کہاں کھو گے تم کہاں رہ گے تم کہاں نکل گے تم تمہاری تاریخ بڑی تابناک ہے تمہاری تاریخ بڑی درخ شندہ ہے تمہارا ماضی بڑا روشن ہے تمہارے تذکرے ایسے ہی نہیں ہو رہے کتیبہ بن مسلم مسلمانوں کا بہت بڑا سپا سالار ہے خورسان کا رہنے والا ہے محمد بن واس مدینہ سے عمر ابن خطاب کے پوت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے حضرت سالم سے ایک حدیث سن کے اس کو بطور توبہ لے کر خورسان میں خورسان کے گورنر امیر کتیبہ بن مسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کتیبہ بن مسلم نے حدیث سنی سن کے کیا کیا جی حدیث سن لی ہے اس کان سے سنی اس سے نکال دی عمل ہو جائے گا بڑا وقت پڑا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے نہیں کتیبہ بن مسلم نے حدیث سنی قربان جاؤ محمد بن واسے مدینہ سے واپس خورسان پہنچے خورسان کی بستی سے ابھی باہر ہی تھی کتیبہ بن مسلم نے سواری روکی کہا میرے لیے کوئی توفہ لائے ہو کہا ایک حدیث تمہارے لیے توفہ لائے ہوں کہا بتاؤ حدیث بتائی حدیث سنی فوجیوں غلام و نوکروں سے کہا جاؤ میری سواری لے کے آؤ سواری لے کے آئے سواری پہ سوار ہوئے ایک کتیبہ بن مسلم کہا جا رہے ہو کہا بزار جا رہا ہوں کہا کوئی سودہ لانا ہے ہمیں کہا ابھی ابھی نبی کی حدیث سنی اس پہ عمل کرنے جا رہا ہو رسول اللہ کا فرمان سنائے اس پہ عمل کرنے جا رہا ہو کہاں چلا گیا ہے یہ ذوک یہ شوک یہ بلولا یہ محبت یہ عقیدت یہ ارادت یہ شیف دگی اور پریف دگی نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا من صلی اللہ اربعین یوما فی جماعت یدرک تکبیلت جو چالیس دن تک با جماعت نماز پڑے گا محبوب جی کیا ملے گا فرما اس بندے پہ اللہ اتنا راضی ہوتا اتنا خوش ہوتا ہے اللہ کو اس بندے پہ اتنا پیار آتا ہے پتہ اللہ کیا کرتا ہے او میرے محبوب چالیس دن تکبیر اولہ کے ساتھ بار جماعت نماز پڑھنے والے کو بشارت دے دے خوش خبری دے دے اس کو میری طرف سے یہ پیغام سنا دے او میرے بندے تیرہ چالیس دن تک ایسے نماز پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے تجھے دو چیزوں سے آزاد کر دیا دو چیزوں سے تجھے آزاد کر دیا ہے صحابہ بے چین ہو گئے اللہ کے پیغمبر دو چیزوں سے آزاد کیا مطلب وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن سے اللہ نے ان کو آزاد کر دیا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی چیز باج مات تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی بجا سے پہلا اینام ملنے لگا ہے وہ نمازی خوش ہو جائیں وہ نمازی اس مشارت کے مستحق ہیں جو تکبیر پڑھتے ہیں فرمایا براہت من النفاق جو شخص چالیس دن تک تکبیر اولہ کے ساتھ باج مات نماز پڑھتا ہے اللہ بشارت دے کے کہتا ہے میں نے اس کے سینے کو نفاق سے پاک کر دیا ہے براہت من النفاق اس کو نفاق سے بری کر دیا ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے آج اس کا سب سے بڑا علاج باج مات نماز ہے شاید ہمیں احساس نہیں یہ کتنی بری اور کتنی خطرناک بیماری ہے اور جس کو یہ بیماری لگ جائے آسمان والا اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي تَرْكِ الْأَسْمَلِ مِنَ النَّارِ اوہ لوگو یہ اتنی خطرناک بیماری ہے اتنی خطرناک بیماری ہے آپ نے فرمایا ابو جال ابو لاب اینڈ کومپنی یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں باغی ہیں نافرمان ہیں جہنمی ہیں لیکن یاد رکھو ابو جال اور ابو لاب جہنم کی اوپر والی تیہ میں ہوں گے اور منافق ان سے نچلی تیہ میں ہوں گے اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو تکبیر اولہ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بشارت برات من النفاق اس کو پہلا انام یہ ملتا ہے اس کو پہلا اعواد یہ ملتا ہے او با جماعت نماز پڑھنے والے خوش ہو جاؤ اللہ نے تجھے نفاق سے بری کر دیا تجھے نفاق سے پاک کر دیا ہے اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے باپ بیٹے کا دشمن بنا بیٹھا ہے دنیا میں نفس و نفسی کا عالم ہے قرآن نے نقشہ کہنچا تھا یوم یوم یفر مر من نخی ہے و ام ہی و ابی ہے و سائب تہی و بنی لیکن آج دنیا میں ہی باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے رشتہ دار رشتہ دار سے بھاگ رہا ہے پڑوسی پڑوسی سے بھاگ رہا ہے آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں میں اور آپ اپنے آپ کو اسلام کے تابع کریں سے آبارز کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر چلو ایک انام تو یہ ہو گیا برات من النفاق باج مات نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نفاق کی بیماری سے پاک فرما دے گا دوسرا محبوب نے فرمایا برات من النار باج مات تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم سے بھی ازاد فرما دے گا یار اور کیا چاہیے مجھے اور آپ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے شیطان نے ایسا دھوکہ دیا مجھے اور آپ کو شیطان میں ایسی چال چلی ہے کہ میں اور آپ اس کے دھوکے میں آگئے ہم نے سمجھا کامیابی تو ہے اچھی سواری ہو اچھی رہائش ہو اچھا بنک بیلنس ہو مال ہو دولت ہو جائداد ہو بڑی کامیابی نہیں قرآن کریم نے اعلان کر کے بتا رہا دنیا کو بتاؤ فمن زہزہ عن النار وعد خلال جنہ فقد فاس اور لوگوں کامیاب وہ نہیں جس کے پاس مال بڑھا دولت بڑی جائداد بڑی سواری بڑی رہائش بڑی بلکہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کون ہے باج مات نماز ادا کرنے والا باج مات نماز پڑھنے والا تکبیر اولہ کے ساتھ نماز ادا کرنے والا لوگو مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا کہاں کھڑے ہیں ہم رسول اللہ کی کہ جو سنت سے محبت کرے گا وہ سنت سے نہیں میں محمد سے محبت کرے گا اور جو میں محمد سے محبت کرے گا میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ میں محمد کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں ہوگا لیکن سنت سے محبت کتنی ہے یہ مجھے اور آپ کو دھیان دینا ہے نمازی بنائیں اپنی اولادوں کو اپنے اہل و ایال کو بھی نمازی بنائیں جہاں خود نماز کے لئے مسجد میں حاضری دیں وہاں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لائیں اپنے اہل و ایال کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی ترقیب دلوائیں اللہ نے حکما مومنوں کو کہا یہ نہیں کہا اپنے آپ کو بچالو جہنم کی آگ سے اہل و ایال کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام نے کبھی خود غرضی کا درس نہیں دیا اسلام نے کبھی خود غرضی کا سبق نہیں پڑھایا فرمایا تم نے اگر اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اپنے ساتھ اپنے اہل و ایال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے جہاں میں اور آپ نماز کا احتمام کریں نماز کے لئے حاضری دیں وہاں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے اسی میں میرے اور آپ کے لئے فوض و فلا ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں پکا سچا نمازی بنا دیں الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں لوگو آؤ مل کر اللہ سے یہ اہد کریں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادات سر انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے اس سے دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں انشاءاللہ جنت ملے گی اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنا دے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین سلام والسلات والسلام وعلا رسوله الكریم اللہم سل على محمد وعلا محمد کما سلیت معافتك بدت عدونا وبسطت رزکنا اظہرت امننا جماعت فرقتنا احسنت معافتنا من كل ما سالنا ربنا آتیتنا فلک الحمد حمداً کسیراً طیباً مبارکاً فيه ربنا زلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا ترحمنا لنکوناً من الخاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخیرہ حسنة موکین حساب النار یا عزیز یا غفار وتوفنا مع اللبرار یا عزیز یا غفار وتوفنا مع اللبرار یا عزیز یا غفار وتوفنا مع اللبرار ربنا اکفر لنا ولی اخواننا الذین سبکون بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین عامنوا ربنا انک رعوف الرحیم اللہم اکفنا بهلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سباق اللہم احسن ناکبتنا فی الامور کلها وعجرنا من خزی الدنیا عضا بالآخرا عجرنا من خزی الدنیا عضا بالآخرا اللہم ربنا آتک رکابنا ورکاب آبائنا وامحاتنا با اخواننا با اولادنا من النار یا زلچوت والکرم والمن واللطائب والحسان اللہم اکفر لهم ورفا درجاتهم فی المہدیین واخلفهم فی اکبهم فی الغابرین اللہم اکفر لنا ولہم یا رب العالمین اللہم اکفر لنا ولہم یا رب العالمین اللہم اکفر لنا ولہم یا رب العالمین اللہم انا نستجیر بحبل جبارک فَكِهِم مِّن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعْضَى بِالنَّارِ فَكِهِم مِّن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعْضَى بِالنَّارِ الہُ الْعَالَمِينَ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمالے الہُ الْعَالَمِينَ سُنَّا وَلْسُنَانَا قُبُول فرمالے اللہ سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمالے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار فرما دے الہُ الْعَالَمِينَ ہمیں فوض و فلا عطا فرما دے الہُ الْعَالَمِينَ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے الہُ الْعَالَمِينَ ہمیں اپنی رحمت سے اللہ اپنے نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے الہُ الْعَالَمِينَ ہمیں اپنا مواحد بندہ بنا لے توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے بدعات خرابات سے معفوض فرمالے الہو العالمین ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول و منظور فرمالے الہو العالمین ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہم گناہگار ہیں تو بخشنہار ہے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ ہماری گلتیاں معاف فرما دے اللہ ہمارے کشور معاف فرما دے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے الہو العالمین ہمیں نیک اور ایک بنا دے سوم و سلات کا پابند بنا دے سوم و سلات کا پابند بنا دے اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعا قبول فرمالے اللہ ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں جس دروازے پہ جا کے دستک دیں ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں سوالی ہیں فقیر ہیں محتاج ہیں اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے اللہ ہماری دعا قبول فرمالے اللہ ہماری دعا قبول فرمالے اللہ جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رکشت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے میرے بھائی نے درخواست کی ہے ان کے والدین دنیا سے رکشت ہو گئے اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے اللہ ان کے لئے آسانی والا معاملہ فرما دے اللہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے اللہ ہم نے بھی ایک دن مر کے منو من مٹی کے نیچے دیرہ لگانا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو قبر کی سکتیوں سے محفوظ فرما لینا قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا اللہ اس چھوٹے سے گھر کو تاحد نگاہ وسیع و عریض فرما دے اللہ قبر کے حساب کو ہمارے لئے آسان بنا دینا اللہ قبر کے حساب کو ہمارے لئے آسان بنا دینا اللہ پلسرات پہ ہماری حفاظت فرما دینا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دینا اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دینا اللہ معاشر کی دوب سے محفوظ فرما لینا اللہ پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بنا دینا اللہ لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما دینا اللہ نبی کے ہاتھ سے ہوزے کوسر کا میٹھا جام نصیب فرما دینا اللہ پیغمبر کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دینا اللہ جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاق کاملہ آجلہ عطا فرما دینا اللہ ہر مسلمان کو صحت والی ایمان والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دینا الہو العالمین ہماری دعا قبول فرما لینا اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دینا بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرما دینا الہو العالمین ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہر مورد پہ مسلمانوں کی مدد فرما دینا مسلمانوں کو عزت والا مسلمان بنا دینا زلطوں رسوائیوں سے محفوظ فرما لینا الہو العالمین یہود و ہنود کو تباہ و برباد فرما دینا اللہ انہیں نیست و نبوت فرما دینا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دینا اللہ کفر کا موقع کالا فرما دینا اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لینا اللہ ہماری دعا قبول فرما لینا اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لینا اللہ ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دینا ان کی محبتوں میں اضافہ فرما دینا اللہ ہمیں دیندار بنا دینا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دینا اللہ ہمیں دین پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا دینا ربنا تکبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت الطباب الرحیم و صلی اللہ تعالی علیہ رسولی خیر خلقہ محمد و علیہ و صحابہ و علی بیتہ و ذریعتہ اجمائین و رحمت کا یا رحمت